پیشی قدمت ہے الفونس ڈوڈے کی مشہور کہانی آخری سبق کا اردو ترجمہ اس کا ترجمہ کیا ہے امتیاز علی تاج نے میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغا ہوں آئیے بڑھتے ہیں کہانی کے ترجمے کی جانب اس روز میں صبح بہت دیر میں سکول روانہ ہوا تھا اور دل ہی دل میں سہم رہا تھا کہ ماسٹر صاحب آج ضرور بکنے اور برسیں گے زیادہ در اس خیال سے تھا کہ موزیو ہیمل نے کہہ رکھا تھا کہ آج وہ ہم سے گردانیں سنیں گے اور میری یہ کیفیت تھی کہ ان کا ایک لفظ بھی یاد نہ تھا ذرا دیر کوئی یہ خیال میرے دل میں آیا کہ بھاگ چلوں اور آج کا دن کہیں ادھر ادھر پھر کر گزار دوں سردیوں کا ہلکہ ہلکہ گرم اور روشن دن تھا بن کے کنارے چڑیاں درختوں پر بیٹھی چہچہا رہی تھی چکی کے پچھوارے کھلے میدان میں چرمند سپاہی قوائد کر رہے تھے یہ چیزیں کردانوں سے بہت زیادہ رومان انگیز تھے لیکن میں دل کا اتنا کمزور نہ تھا کہ ان خواہشوں پر غالب نہ سکتا چنانچہ میں جلدی جلدی قدم اٹھا کر اس کو روانہ ہو گیا میں ٹاؤن ہال کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا جس تختے پر اشتہار لگائے جاتے ہیں ان کے سامنے لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے پچھلے دو سالوں سے جو بری خبر بھی آتی تھی وہ اشتہارات کے اسی تختے پر پہلے پہل پڑھی جاتی تھی فوجوں کو شکست کی خبریں اعلانات فوجی افسروں کے احکام وغیرہ چنانچہ گزرتے گزرتے میں نے سوچا آپ کیا قصہ ہوا میں بڑی پھرتی سے قدم اٹھائے چلا جا رہا تھا کہ ووچر لوہار نے جو اپنے ایک شاگرد سمیت وہاں موجود تھا اشتہار پڑھنے کے بعد بکار کر مجھ سے کہا میان صاحب زادے اتنی جلدی میں کیوں ہوں ابھی اسکول پہنچنے کے لیے تو بہت وقت ہے میں نے سوچا یوں ہی میری حسی اڑا رہا ہے چنانچہ میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور ہاپتہ ہاپتہ موزیو ہیمل کے ننے سے باغیچے میں چا پہچا عام طور پر جب اسکول میں پڑھائی شروع ہوتی تھی تو ایسی گہمہ گہمی سی ہوتی جس کی آواز بہار سڑک پر سے سنائی دیتی تھی کہیں ڈیسک کھلتے اور بند ہوتے تھے کہیں سب مل کر بڑی اونچی آواز میں سمک دوراتے اور ہاتھ کان پر رکھ لیا کرتے تھے کہ زیادہ اچھی طرح سنائی دے ساتھ ساتھ استاد کا بھاری رول بار بار میں اس پر برستا رہتا تھا لیکن آج ہر طرف چپ چاپ تھی میرا خیال تھا کہ شروع غل میں بغیر کسی کی نظر پڑے اپنے ڈیسک پر جا بیٹھوں گا مجھے کیا علم تھا کہ مدرزے میں اتوار کسی خاموشی کا عالم نظر آتا ہے کھڑکی میں سے اندر جھاگا تو دیکھا تمام ہم جماعت اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے ہیں اور موسیو ہیمل اپنے لوہی کا حیبتناک رول بغل میں دبائی جماعت میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھے اب اس کی سوا چارہ نہ تھا کہ دروازہ کھول کر سب کی نظروں کے سامنے اندر داخل ہوں آپ خود تصور فرما سکتے ہیں کہ شرم اور خوف کے ماری میری کیا خالت ہو رہی ہوگی پر کچھ بھی نہیں ہوا موسیو ہیمل نے مجھے دیکھا اور بڑی شفقت سے کہا فریر میان اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ ہم تو تمہارے بغیر ہی سبق شروع کر دینے والے تھے میں جلدی سے بینچ پھیلان کر گزرا اور اپنی جگہ پر جا بیٹھا جب درد ذرا کم ہوا اور میرے حواظ درست ہو گئے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ مانسٹر صاحب آج اپنا خوشنما ہراکوٹ جھالردار قومیز اور سیاہ ریشم کی ننی سی کامدار ٹوپی پہن رکی تھی یہ وہ لباس تھا جسے وہ صرف معائنے یا تقسیم انام کے روز پہنا کرتے تھے اس کے علاوہ تمام مدرسہ کچھ عجیب طرح انوخہ اور متیند سا نظر آ رہا تھا لیکن جس بات پر مجھے سب سے زیادہ اچھمبہ ہوا وہ یہ تھی کہ پچھلی نشستیں جو عام طور پر خالی رہا کرتی تھی آج ان پر ہماری طرح گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑا خوزر اپنی تکون ٹوپی پہنے بیٹھا تھا اس کے علاوہ شہر کا پرانا میر پرانا پوسٹ ماسٹر اور کئی اور لوگ بھی موجود تھے ہر شخص اداس نظر آتا تھا بڑا خوزر بزار سے ایک قائدہ لے آیا اسے کھل کر اپنے زانوں پر رکھ لیا تھا اور اس کے مضمون پر اس کی اینک رکھی ہوئی تھی میں ان انوکی باتوں پر حیران ہی ہو رہا تھا کہ موسیو ہیمل اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور اسی مطین اور شفیق آواز سے جس میں مجھ سے بات کی تھی بولے میرے بچوں آج میں آج میں تمہیں آخری سبق دوں گا برلین کے احکام آ چکے ہیں کہ الساس اور لورین کے مدرسوں میں صرف جرمن زبان پڑھائی جائے کل نیا آباز ٹر آ جائے گا یہ تمہارا فرانسیسی کا آخری سبق ہے میں چاہتا ہوں آج تم بہت متوجہ رہو یہ لفظ ایسے بجلی کی طرح میرے دل پر آ کر پڑے آہ کم وقت تو اسی بات کا اعلان تم نے ٹاؤن ہال کے باہر لگا رکھا تھا میرا فرانسیسی کا آخری سبق مجھے تو ابھی لکھنا بھی نہ آیا تھا اب میں اور کچھ بھی نہ سیکھ سکوں گا جہاں ہوں وہیں رکھ کر رہ جاؤں گا مجھے کتنا قلق ہوا کہ اپنا سبق بھی یاد نہ کیا کرتا تھا گھوصلوں سے چڑیوں کے انڈے چرانے اور دوسرے کھیلوں میں وقت کھونے نکل جاتا تھا کتابیں جو ذرا دیر پہلے میرے لئے مسئیبت بن رہی تھی اور اٹھائیں نہ اٹھتی تھی ڈریمر اور تاریخی کتابیں اب ایسی پرانی دوست معلوم ہو رہی تھی جن سے رشتہ توڑنا کسی طرح ممکن نظر نہ آتا تھا اسی طرح موسیو حمل کی بابتی خیال کے اب وہ جا رہے ہیں اور پھر کبھی نہ ملیں گے ان کے رولز اور ان کی سخت مزاجی کی یاد کو دل سے مٹائے دے رہا تھا کم نظیب شخص اس آخری سبق کی عزاز میں آج تو نے اپنا بہترین جوڑا پہن رکھا ہے اب میں نے سمجھ لیا کہ شہر کے بڑے لوگ آج کیوں پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ آج انہیں بھی رہ رہ کر قلق ہو رہا ہے کہ زیادہ دنوں اسکول کیوں نہ گئے وہ اپنے طریق پر اس شخص کا شکریادہ کر رہے تھے جس نے چالیس سال تک نہایت قلوص و دیانت سے ان کی خدمات انجام دی تھی وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس مادر وطن کی تعظیم کرنے کو جمع ہوئے تھے جس کے اب وہ مالک نہ رہے تھے میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرا نام لیا گیا اب سبق سنانے کی میری باری تھی اس وقت کوئی مجھ سے میرا سب کچھ لے لیتا اور تمام خوفنا گردانے مجھے ایس طرح سکھا دیتا کہ میں بلند آواز سے واضح طور پر کسی غلطی کے انہیں دورہ سکتا لیکن چند لفظ ہی بول کر میں رہ گیا دونوں ہاتھوں سے ڈسک کو پکڑ رکھا تھا دل دھڑک رہا تھا نظریں اٹھانے کی جررت نہ پڑتی تھی موسیو ہیمل نے مجھ سے کہا فرینز میاں میں تمہیں برا نہ کہوں گا تمہارا جی برا ہوگا پر دیکھو ہر روز تم اپنے دل میں کہتے رہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے میں کل اپنا سبق یاد کرلوں گا اور آج اس کا کیا نتیجہ نکلا آہ الساس کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو کل پر ٹالتا رہتا ہے اب دشمن کیا کہا کریں گے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تو فرانسیسی ہیں لیکن انہیں فرانسیسی بولنا آتا ہے نہ لکھنا لیکن ننے بچے اس میں صرف تیرا ہی قصور نہیں ہم سب کے سب مجرم ہیں تمہارے ماں باپ کو تمہیں تعلیم دینے کا کچھ زیادہ شوق نہ تھا وہ اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ تم کسی کھیت یا چکی میں کام شروع کر لو کہ گھر کی احمدنی میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے اور میں میں بھی قصوروار ہوں کئی مرتبہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں اس سبق پڑھاؤں میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میرے بغیچے کے گملوں میں پانی دیاؤں جب میں مچھلی کے شکار کو جانا چاہتا تھا تو اس اسکول میں چھٹی نہ کر دیا کرتا تھا اسی طرح ایک بات سے دوسری بات نکالتے نکالتے موسیو احمل نے فرانسیسی زبان پر گفتگو شروع کر دی اور کہا یہ دنیا کی سب سے پیاری سب سے واضح اور منطق کے مطابق زبان ہے اس وقت اس بے بس زبان کی حفاظت اور اسے اپنے میں زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے جو غلام قومیں اپنی زبان کو یاد رکھتی ہیں اپنے قید کھانی کی چابی گویا ان کے ہاتھ میں رہتی ہے اس کے بعد موسیو احمل نے قوائد کی کتاب کھولی اور ہمیں سبق پڑھایا میں حیران تھا کہ آج سبق کیوں دل میں اترا چلا جا رہا ہے وہ جو کچھ بھی کہتے بہت سہل اور آسان معلوم ہوتا تھا میرا یہ بھی خیال ہے کہ نہ میں نے اپنے سبق کبھی ایسے توجہ سے پڑھے اور نہ اتنی توجہ سے سنا اور نہ کبھی انہوں نے ایسے سبر و تحمل سے پڑھایا ایسا معلوم ہوتا تھا رکھست ہو جانے سے پیشتر یہ دردمنج شخص چاہتا ہے کہ جو کچھ خود جانتا ہے ہمیں بھی سکھا دے اور کسی بھی طرح سب باتیں ایک ہی بار ہمارے دلوں میں اتار دے قوائد کے بعد ہمیں خوشخطی کا سبق ملا اس روز موسیو و احمل ہمارے لئے نئی کاپیاں لائے تھے جن میں الفاظ فرانس الساس فرانس الساس بڑے خوشخط لکھے ہوئے تھے ہمارے ڈسک کے اوپر ننی ننی چھڑیاں کھڑی کر کے کاپیاں ان پر ٹانگ دی گئی تھی اور ٹانگی ہوئی وہ ایسے معلوم ہوتی تھی گویا تمام کمرے میں ننی ننی جھنڈیاں لہرہ رہی ہیں اس روز آپ دیکھتے کہ ہر طالب علم کس طرح اپنے کام میں مصروف تھا اور جماعت میں کیسا سکوت تاری تھا آواز تھی تو محض قلم کے کاغذ پر چلنے کی ایک بار چند بھورے کمرے میں گھسائے پر کسی نے ان کا خیال بھی نہ کیا ننے بچوں نے بھی ان کی طرف توجہ نہ کی وہ اپنی کاپیوں میں مچھلی پکڑنے کے کاٹوں کی تصویر ایسے اینہماغ سے ٹریس کر رہے تھے گویا یہ بھی فرانسی سی سیکھنے کا ایک موقع تھا باہر شد کے گنگروں پر کبوتر بیٹے ہلکے ہلکے گھوڑرگوں کر رہے تھے میں نے اپنے دل میں کہا یہ لوگ کبوتروں کو بھی جرمنی میں گھوڑرگوں کرنا سکھائیں گے جب کبھی میں لکھائی کے کام پر سے سر اٹھا تھا تو دیکھتا کہ موسیو ہمہود بے حصو حرکت کرسی پر بیٹھے ہیں کبھی ایک چیز کو دیکھتے ہیں کبھی دوسری کو گویا یہ بات اپنے دل میں جمع لینا چاہتے ہیں کہ اس نننے سے کمرے میں ہر چیز کیسی نظر آ رہی ہے سوچئے تو چالیس سال تک یہ شخص یہی رہا تھا سامنے جماعت بیٹھی رہتی تھی اور دریچوں میں اسے اس کا نننہ سا باغیچہ نظر آیا کرتا تھا ڈسکیں اور بینچ اس کی نظروں کے سامنے گھس کر پرانے ہو گئے تھے باغیچے میں بلوت کے پیڑ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بلند ہوئے تھے انگور کی بیلیں جو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائیں تھی دریچوں کے گرد بل کھاتے ہوئی چھت تک جا پہنچے تھی اور کر چلے جانے سے اس کا دکھیا دل کیسا خون خون ہو رہا ہوگا اوپر کی منزل میں اس کی بہن کے ادھر ادھر پھرنے کی آواز آ رہی تھی وہ اسباب باندے میں مشغول تھی بس اگلے دن اس شخص کو الساز سے رخصت ہو جانا تھا لیکن پھر بھی اس شخص میں اتنا حوصلہ تھا کہ آخری دم تک ہر سبق سنتا رہا خوشخطی کے بعد ہمیں تاریخ کا سبق ملا اور اس کے بعد ننڈے بچے ابجت دوراتے رہے پچھلی نشستوں پر اب بڑے حضر نے اینک لگا رکھی تھی اور اپنا قائدہ دونوں ہاتھوں میں سمال کر بچوں کے ساتھ ساتھ ہجوں کی مشغول کر رہا تھا آپ موجود ہوتے تو دیکھتے کہ وہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا اس کی آواز شدت جذبات سے کام رہی تھی ایسی عجیب معلوم ہوتی تھی کہ کبھی ہم چاہتے ہس پڑھیں اور کبھی چاہتے کہ اس کے ساتھ مل کر رونے لگیں آہ وہ آخری سبق مجھے کیسے اچھی طرح یاد ہے اتنے میں یک یک گھڑی نے بارہ بچائے اس کی ساتھ ہی جرمن سپاہیوں کے بگل کی آواز سنائی دی وہ قوائد سے فارغ ہو کر گزر رہے تھے موزیو ہیمل کرسی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت ان کے چہرے کا رنگ بھیکا پڑ گیا تھا مگر جیسے بلندو بالا وہ اس وقت نظر آتے تھے پہلے کبھی نظر نہ آئے تھے وہ بولے میرے دوستو میں کسی چیز نے ان کا گلہ گھوٹ دیا تھا وہ اور کچھ نہ بول سکے پھر بلیک بوٹ کی طرف مڑ گئے چوک کا ایک ٹکڑا لیا اور اپنی پوری قوت سے کام لے کر جس قدر بڑے الفاظ میں لکھ سکتے تھے انہوں نے بلیک بوٹ پر لکھ دیا زندہ بار فرانس پھر وہ رک گئے اپنا سر دیوار سے ٹیک دیا اور بغیر کوئی لفظ مو سے نکالے صرف ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جس کے معنی تھے اسکول بند ہو گیا اب تم جا سکتے ہو موسیقا 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 موسیقا